کامل وضو پر درجات کی بلندی اس موضوع پر قاری رضا الرحمن بیان فرما رہی ہے وضو ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کا ظاہر و باطن دونوں پاک ہو جاتے ہیں وضو کی وجہ سے انسان روحانی طور پر اپنے اندر ایک سکون و اتمنان اور نظافت کی کیفیت محسوس کرتا ہے وضو کی وجہ سے بندہ مومن کے گناہ دل جاتے ہیں روایت میں ہے عن ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجہه خرجت من وجہه كل خطیئة نظر اليها بعینه الماء او مع آخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطیئة بطشتها يداه مع الماء او مع آخر قطر ماء فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خرجت كل خطیئة من رجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الظُّنُوبِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلم بندہ وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے اور اس پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں اور گویا وہ دھل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے تھے اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں اور دھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے اور جن کے لیے اس کے پاؤں استعمال ہوا یہاں تک کہ وہ وضو سے فارق ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے اس لیے میرے دوستو یہ وضو ایک ایسا عمل ہے جو ہر کوئی تقریباً ہر جگہ پر کر سکتا ہے اور اس فضیلت کو اور وضو کی بے شمار فضیلتوں کو حاصل کر سکتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ آزائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ دور سے پہچان لیں گے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں لہذا میرے دوستو نمازوں کے اوقات کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين